موسیقی 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 جو ہیں وہ زیادہ تعمیر ہیں ہمیں پوری امید ہیں اللہ تعالیٰ کی جات سے اتنی میروانیوں کی کہ یہ دو ازار اٹھارہ میں جب ہم عوام کی ادارت میں حاضر ہوں گے تو ہم سے پرو ہوئے ہوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی لزبان شازیہ زشان ناظرین کل وزیراعظم کی زیرہ صدارت اجلاس میں حکومت کے آخری بائیس ماہ کی سٹرائٹیجی تیار کی گئی جس میں وزیراعظم نے زور دیا ہے کہ بجلی کے تمام انصوبوں کو دو ہزار اٹھارہ تک مکمل کیا جائے یعنی لوٹ شیڈنگ کا عذاب بھوکتنے والی پاکستانی قوم کو کیا ایک بار پھر سے میٹی گولی دی جا رہی ہے پاکستان میں بجلی کا بتنین بہران دو ہزار آٹھ سے جاری ہے تب سے لے کر آج تک اس بہران کے خاتمے کی تاریخ پر تاریخ دی گئی سابق وزرائعظم راجہ پرویز اشرف ہوں یا یوسف رزا گلانی انہوں نے لوٹ شیڈنگ کے خاتمے کے بڑے بڑے دعوے کر کے عوام کو ہمیشہ ترخوایا ہی ہے جس کا نتیجہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات نے سب میں دیکھ لیا اب سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے انجام سے کچھ نہیں سیکھا جو اس نے بھی وہی رفیش اپنانا شروع کر دی ہے گزشتہ انتخابات میں عوام نے نون لیگ کو ووٹ لوٹ شیڈنگ کے خاتمے کے وعدے پر ہی دیا تھا مگر خواجہ آصف پہلے لوٹ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے دو ہزار سولہ کی تاریخ دے دے رہے پھر وزیراعظم نواز شریف نے دو ہزار سترہ کی تاریخیں لینا شروع کر دی اب جبکہ دو ہزار سترہ بھی سرپران کھڑا ہوا ہے اور لوٹ شیڈنگ جونکی تون برقرار ہے تو وزیراعظم صاحب اور وزیر خزانہ نے یہ تاریخ دو ہزار اٹھارہ تک بڑھا دیا گزشتہ ماہ وفاقی وزیر بجلی اور پانی خواجہ آصف یہ کہتے نظر آئے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا سوال یہ ہے کہ آخر کس حکومتی شخصیت کی بات مانی جائے اور کس کی نہیں جو لوٹ شیڈنگ حکومت تین سال میں خط نہیں کر پائی وہ اگلے دو سال میں آخر کیسے کرے گی حکومت دو ہزار اٹھارہ تک سسٹم میں مزید دس ہزار میگا وارڈ بجلی شامل کرنا ایک جو دعوے کر رہی ہے آخر ان میں سچائی کتنی ہے کیا یہ پورے ہو سکتے ہیں یہ پریکٹیکل ہی کتنی ہے یہ بات اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پروگرام کی دوسرے حصے میں رینجرز اختیارات کی بات کریں گے کہ وفاقی وزیر داقلہ چودر نسار پور امید ہیں کہ کراچی آپریشن کے نئے کپتان مراد علی شاہ ایک دو دن میں رینجرز اختیارات کی جو سمری ہے اسے منظور کر کے انہیں کراچی سمیت صوبے بھر میں کاروائی کا اختیار دے دیں گے یاد رہے کہ لڑکانہ میں رینجرز کی گاڑی پر ہونے والے بم حملے میں ایک اہلکار شہید اور چارز زخمی ہوئے اس رینجرز کی ڈیمانڈ یہ تقویت پکڑتی ہے کہ انہیں اندرونے سندھ بھی کاروائی کا اختیار دیا جائے کیونکہ اگر کراچی آپریشن کامیاب کرنا ہے تو ان دہشتگردوں اور مجرموں کو پکڑنا ضروری ہے جو کراچی میں بدمنی پھیلا کر اندرونے سندھ جا کر پانا لیتے ہیں آخر پاکستان پیپلز پارٹی رینجرز کو اندرونے سندھ اختیارات دینے سے کیوں ہچکچا رہی ہے کیا اس کی وجہ ست کھرل جیسے مجرموں کی گرفتاری اور جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے آج ڈی جی رینجرز بلال اکبر کا یہ کہنا تھا کہ مجرم جہاں بھی ہوں گے ہم کاروائی کریں گے صورتحال میں کہ سندھ کے جو نئے وزیراعالہ ہیں ان کے لیے کیا نئے چیلنجز ہوں گے وہ سارے صورتحال کے پیش نظر کیا فیصلہ کریں گے اور کیا وہ چودرین سال کے توقعات کے مطابق واقعی رینجرز کو صوبے بھر میں کاروائی کی اجازت دیں گے یا پھر اپنی کا جو ان کا پرانا موقف ہے اسی پھر قائم رہیں گے اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پروگرام میں کراچی سٹوڈیو سے زفر حلالی صاحب نے جوائن کیا ہے شاہد دعطیف ساتھ اجزیہ کاریر مارچہ ریٹائر ہمارے ساتھ ہوں گے اسلامباد سے اور اسلامباد سٹوڈیو سے میں جوائن کریں گے سابق وائس چیئرمن نیپرا سابق وفاقی سیکرٹری پلاننگ انڈیویلپمنٹ فضلاللہ قریشی صاحب اور ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے مسلم لگنون کے رہنما محمد زبیر صاحب میں تمام اہمانوں کا بہت شکریہ آزا فلی اللہ علیہ صاحب آپ سے شروع کر لیتی ہوں حلال صاحب کیا واقعی کوئی اثار نظر آ رہے ہیں یا یہ دوہزار اٹھارہ کے انتقابات کا نعرہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی یا یہ توجہ ہٹانا ہے یا یہ مقصد ہے توجہ ہٹانا اس تحریک سے جو سات اگست سے شروع ہونے جا رہی ہے جی شازیہ مجھے پتہ نہیں ان دونوں میں سے ان کا کیا پرپس ہے نعرہ ہے یا سات اگست سے بچنا چاہتے ہیں مگر ایک چیز تو واضح ہے کہ انہوں نے اتنے جھوٹے پرامیسز کیے ہیں کہ اب تو میرے خیال میں قوم کو کوئی اعتبار نہیں ہے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ پہ اب آپ میرے سے کس سیکٹر کے بارے میں سننا چاہیے چاہتے ہیں دیکھئے ایک چھوٹی سیکٹر لیں مثال کے طور پر ریزروز وہ کہتے ہیں جی نو چھے بلین تھے جب ہم آئے تھے اب سولہ بلین ہو گئے ہیں ریزروز کوئی کہتے ہیں بیس بلین میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بریک اپ آپ دیکھئے ہیں پھئی چھے بلین آپ کے پاس تھے نو بلین آپ نے جو کٹھا کیا ہے کیسے کیا ہے بوروئنگ کرز لے کے کیا ہے یہ کوئی آپ کو کوئی پریز ملنا چاہیے ساڑھے تین بلین تو آپ نے وہ یورو اور سکوک بانڈ سے آٹھ آٹھ پسنٹ جو چار سو اسی عرب کے گردشی کرزوں کیا دائیگی بھی کی اسی پرپس کے حاصل کچھ نہیں ہوا سرکولر ڈائٹ کچھ نہیں ہوا دو بلین انہوں نے آئی ایم ایف سے لیا ہے کرز چار بلین انہوں نے لیا ہے ان لوگوں سے جو ہمیں ہر وقت کرز دیتے ہیں ورلڈ بینک یہ وہ چھے بلین ایسے ہو گئے اب یہ سب کو ہمیں واپس دینا ہے بھئی خدا کے لیے تم نے آپ نے جا کے لوگوں سے ایسے پھسلا کے کرز لیا ہے بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنی ہے آپ کا گروت ریٹ تین سال ان کے ہو گئے ہیں کیا گروت ریٹ تین اور چار فیصد نہ آپ اپنے جوان لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے سکتے ہیں نہ آپ آپ کے ایکسپورٹس چودہ پسنٹ کم ہوئے ایگریکلچر تو تباہ ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کس چیز پہ یہ جا کے شور مچانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں یہ سی پیک سی پیک بھی گیارہ بلین تو آپ کو انہوں نے لون دیا ہے گورنٹ آف چائنہ نے اور پہتیس بلین جو ہیں آپ نے جو لیا ہے پرائیوٹ سیکٹر کو آپ نے گیارنٹی کیا ہے شازیہ پرائیوٹ سیکٹر کو کوئی ملک کی گورنٹ گیارنٹی نہیں کرتا ہے ان کا ڈیٹ اس لیے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور گیارنٹی گورنٹ ان کی گیارنٹی نہیں لیتی ہے بجلی پہ آ جائیں میں ہائی اینڈ پہ میں آج تئیس روپیہ فی یونٹ دے رہا ہوں اور جب بجلی کا کاسٹ انٹرنیشنل مارکٹ کا فرنس آئل سو ڈالور تھا تو میں سولہ روپیہ پر یونٹ دیتا تھا اب جب چالیس اور پچاس روپیہ ہو گیا ہے بجلی کا کاسٹ میں دے رہا ہوں تئیس روپیہ پر یونٹ لیوی کر رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ مگر بھئی اسی فیصد جو آپ کی پوری ٹیکسز ہیں وہ آپ کی انڈسٹری سے دلایا جاتا ہے ایکٹی پرسینٹ آف یور ٹیکسز انڈسٹری تو انڈسٹری ختم ہو گیا وہ بیٹھ گئے ہیں وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے اور اگر انہوں نے نہیں ایکسپینڈ کیا اور ایکسپورٹس آپ کے تین سال میں پچاس فیصد اوپر نہ جائیں آپ اپنے ڈیٹھ انٹریس کو بھی نہیں میٹ کر سکتے بھئی اسی تیربل سیچویویشن شاید لطیف صاحب کوئی انڈکیشن تو نظر آئے لوڈ چیڈنگ ختم ہونے گی کیا ایک دم سے اللہ دین کا چراغ آئے جا آئے گا کہ پورے ملک سے لوڈ چیڈنگ ایک دم سے ختم ہو جائے گی ابھی آپ چھوٹے شہروں کی جو ہے وہ حالت دیکھیں جا کر ایک دفعہ بجلی چلے جائے تو اللہ اچھ بجلی وہاں پر واپس لے کے آتا ہے لوگ سندکوں پر نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ چولے بند ہو جاتے ہیں کوئی انڈکیشن نظر آتی ہے کہ یہ حکومت جو وعدہ کر رہی ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے یہ پورا ہو جائے گا دیکھیں جی وعدے پورے ہونے کا ایک پہلی بات تو یہ کہ اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے نا اور پھر جو آپ وعدے کرتے ہیں زمین پر وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے آپ نے اپنی انٹرڈکشن میں بلکل صحیح بات کی جو پری الیکشن کیمپین تھی اس میں تو ہمیں جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں وہ مختلف عقات میں مختلف بیانات دیتے ہوئے اس طرح نظر آتے ہیں کہ انہوں نے معاملہ چھ ماہ سے شروع کیا پھر سال کی بات کی پھر ڈیڑھ کی بات کی پھر دو کی بات کی یہ ہے الیکشن کیمپین جب لوگوں سے آپ نے ووٹ لینے تھے مگر یہ اور اگر آج ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ہمارا الیکشن کا کیمپین تھا یہ سیاسی معاملات ہیں یعنی اس کو آج لیجٹیمائز کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اس وقت اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو سیاست سمجھے یعنی لوگوں کو بے فکوف بنانا اور کہنا کہ ہم آپ کے لیے آسمان سے تارے جو ہیں وہ توڑ کر لے آئیں گے آپ کو چاند پہ پہنچا دیں گے وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو بے فکوف بنائیں ان کے ساتھ ایسے وعدے کریں جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ پورے نہیں کر سکتے اور اس کو کہیں جی یہ تو سیاستی نارہ ہے لہٰذا اس کی تو اجازت ہے تو یہ ایک تو یہ جو چیز ہے یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو پھر آپ دو طرح سے دو ٹریکس پر ایک ہی وقت پر کام کرتے ہیں جب اتنی امرجنسی ہو کہ لوگ جو ہیں بری طرح اس سے متاثر ہیں عام زندگی لوگوں کی جو ہے وہ اجیرن بن کر رہ گئی تو ہمیں ایک شارٹ ٹرم پلیننگ چاہیے تھی ایک لانگ ٹرم چاہیے تھی تو شارٹ ٹرم میں آپ ایسے چھوٹے منصوبوں کے اوپر کام کرتے کہ فوری طور پر ریلیف دی جاتی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک مریض کو جب امرجنسی کنڈیشن میں ہاسپٹل لے جاتے ہیں فوری سلوشن امرجنسی ایڈ کی بات کرتے ہیں اس ملک کو بھی امرجنسی ایڈ کی ضرورت جو ہے لوگ شیڈنگ میں ہے مگر وہ تو نظر نہیں ہے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اگر حکومت دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے لوگ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ پورا نہیں کر سکی تو کیا نہ کر سکی تو کیا عوام ان کے خلاف وہی فیصلہ دے سکتے ہیں جو دوہزار تیرہ کے انتخابات میں عوام نے پاکستان فی بس پارٹی کے خلاف دیا تھا ایک چھوٹ اس وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمدد فضلاللہ صاحب آپ ان معاملات کو ان پلاننگز کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اگر آپ کو حکومت کی پلاننگ سمجھ میں آ رہی ہے جو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ تک ساڑھے دس ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں داخل ہو جائے گی تو ہمیں بھی یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ اتنی بجلی بائیس ماہ میں کیسے سسٹم میں داخل ہو جائے گی کیا نیلم جہلم منصوبہ مکمل ہوگا دیا میر بھاشا ڈیم سے بجلی آئے گی داسو ڈیم سے بجلی آئے گی یہ منصوبے تو ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوئے یہ تو آلویڈ یہ بھی زیر تعمیر ہے نہیں میڈم یہ دراصل بات یہ ہے جو آپ نے صویرے بات کی تھی انٹرو میں یہ نعرہ نہیں یہ لارہ ہے یہ لارہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے بیسیکلی جو پرائمیس صاحب نے بات کی ہے وہ ہے کہ وہ پاور پروجیکٹ کچھ ہزار میگا وارٹ کے پورے ہوں گے لیکن اسے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت بھی جو ہماری پاور سیچوشن ہے پاور ہمارے پاس ہے ہمارا جو اصل جو ایشیو ہے وہ ہے ٹرانسمیشن کا پاور کی ڈسپرسل کا کیونکہ خود دو دن پہلے منسٹر وارٹرین پاور نے اور خود یونیس جاگہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جنریشن کا مسئلہ نہیں ہوگا آگے چل کے ہمیں اٹھارہ انیس تک ڈسٹیبیشن کا پرابلم ہے اور اس کے جو پاور کو لوگوں کو پہنچانے کا پرابلم ہے یہ تو ایسا ہوا کہ ہاسپیٹل تو بن گئی نہ اس میں ڈاکٹر ہے نہ اس میں دوائیں ہیں نہ اس میں مریض ہیں تو یہ پاور یہ پوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ کمیشن کے بیک جس بے حساب سے یہ جو پاور ہاؤس جنریشن کر رہے ہیں کول کے پاور ہاؤس یہ سیکنڈ ہنڈ وغیرہ منگوہ کے یہ جو سی پیک کے ثروہ اور اس کے علاوہ کول پاور پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور جس کو وہ فاسٹ ٹریک کہتے ہیں کچھ الین جی کے ہیں کوئی جام شروع کول ہے پورٹ کاسم کول ہے ہب کوئے کول پہ ہے یہ جام شروع یہ سارے جو کول کے پاور پروجیکٹ ہیں ان کے کچھ پورے ہو جائیں گے لیکن ان کی ان کی پاور کی ایویوکیشن کا کوئی پرابلم پرابلم ہے کیونکہ یہ جو انہوں نے پلان دیا تھا میرے پاس نیپرا کی رپورٹ ہے کہ یہ انہوں نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ گڈو کا یہ پاور ریوکیٹ کہے پندرہ سولہ میں وہ ابھی تک نہیں ہو رہا اس کے علاوہ یہ جو کول پاور پروجیکٹ جو اس کا ونڈ کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگے پورے اس میں ابھی تک اٹھارہ بلین اور چاہیے انہیں یہ نیلم جہلنم والی بات ہے نیلم جہلنم میں اسے اور ابھی بیس پچیس ارب روپے چاہیے تو کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ان کے پورے ہو جائیں گے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں لیکن ان سب پروجیکٹ میں ایویوکیشن کا پرابلم ہے ڈسپرسل کا پرابلم ہے وہ لوگوں تک پاور نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ ان کا جو پورا جو ٹرانسمیشن کا سسٹم جو ہے جو اس وقت میرے پاس یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میرے سامنے ہے ان کے پاس کوئی ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن کی کوئی ان کے پاس کافی پروجیکٹ ان کے آنگوئنگ ہیں اور ان آنگوئنگ پروجیکٹ کوئی ون فارٹی تھری آنگوئنگ سکیمز ہیں جن کے لیے انہیں جو کمپلیٹ کرنے کے لیے ابھی ان کو ایک ہزار ارب ایٹھ ہنڈیڈ فیفٹی سیون بلین اور چاہیے اور ان کے اویلیبیلٹی زیادہ زیادہ دے کے ان میں ایک ٹو ہنڈیڈ بلین آویلیبول ٹو دیم تو یہ تو آئندہ کم از کم چار سال میں ان کے آنگوئنگ پروجیکٹ پورے نہیں ہوں گے یہ سارے پروجیکٹ یہ وہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سے ہے اس وقت ہمارا سارا ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کالبزڈ ہے یہ ہمارے پاس گریڈ ہماری فیل ہو رہی ہے ہمارے پاس جو ڈسٹریبیوشن کے جو میٹر سے وہ ٹرانس فارمر سے وہ نہیں ہے یہ سارے جو کچھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے خرابی کیا اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ پورا ہمارا سسٹم جو ہے ڈیمیزڈ ہے بلکل صحیح اس کے لیے یہ دو سو اس کی میں چاہیے ہو اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے وہ پیسے ان کے پاس ایک دو سال میں نہیں ہو سکیں گے ٹھیک ہے لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی اور یہی طریقہ رہے گا جو اس وقت چل رہا ہے اور یہی ہمیں لارے ملتے رہیں گے بلکل زفر حلالی صاحب نندی پور پاور پروجیکٹ انکم منصوبہ فلاپ ہوا جن پلاننگز کی میں نے بات کی نیلم جہلم دیا میر بھاشا ڈیم داسو ڈیم یہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے تو ایسے صورتحال میں تو لوڈ شیڈنگ دوہزار اٹھارہ کے اگلے بھی کئی سالوں تا قتل نہ ہوتی نظر نہیں آرہی ہاں مجھے کوئی نظر نہیں آرہی کیونکہ ان کے پاس انویسٹمنٹ کیلئے پیسے نہیں ہے اس وقت اس وقت ہمارا جو کپیسٹی ہے اور کیپیبلیٹی کپیسٹی جو ہمارا اس وقت ہے وہ بیس ہزار کا ہے بیس ہزار کافی ہے آج بھی اگر یہ سب فیکٹری یہ جو سب پاور پلانٹس they produce what they said what they promise what they were designed for تو شاید ہمارے کوئی اس وقت بھی شوٹ پیسٹی نہیں ہوتی ہم اکیس ہزار میگا مانٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں شاید وہ ہمارا انفرسٹریکچر ہماری پلاننگ ہمارے منصوبے ایسے ہیں کہ ہم بنانی پا رہے ہیں نہیں بنانے کی ضرورت اس وقت تو آپ کے پاس جتنے موجودہ پروجیکٹس ہیں وہ بیس ہزار دے رہے ہیں آپ کو شاید لطیف صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے کچھے نا ان سے میری جو آرگومنٹ تھی وہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے انکمپلیٹ رہ گئی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ جو پارٹ ابھی ایکسپلین کیا ہے ہمارے پاس معاملہ اصل میں ڈسٹیبیوشن ہی کا ہے یعنی حکومت یہ کہتی رہی کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ آر پی پیس جو ہیں جو پاور پروڈیوسرز ہیں رینٹل پاور پروڈیوسرز جو ہیں وہ آپ کو بیس ہزار بجلی کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے مگر ہم اصل میں ان سے لیتے دس کے قریب ہیں کیونکہ باقی جو دس ہے گو ہم ان سے نہیں لیتے مگر اس کے پیسے وہ ہم سے لے رہے ہیں پیمنٹ کر دی جاتی ہے یہی تو مسئلہ ہے پیمنٹ ہماری طرف سے کر دی جاتی ہے بزلی کی گلتی یہ کیسا کانٹریکٹ ہے اور کیا ڈسٹیبیوشن کا مسئلہ پہلے دن سے ہمیں اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا ہائیڈل اور ونڈ کی طرف دیکھ رہی ہے جو سستے بھی ہیں اور پولیوشن فری بھی ہیں اور ہم آج بھی فرنس اور کول پہ اڑے ہوئے ہیں دنیا اس طرف نہیں جا رہی اس کا بھی کوئی جواب ہمیں نہیں دے پا رہا اور جب تک ہم فرنس آئل پہ ہیں جو ہلالی صاحب نے بات کی ہم تیس چوبیس اور اس سے بھی زیادہ دیتے رہیں گے آپ اگر ہائیڈل اور ونڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ سے دو روپے پر یونٹ پڑتا ہے یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی نہیں بتانا چاہتا کہ ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے کیا ان چیزوں پر اس لیے جاتے ہیں کہ ان میں کمیشن زیادہ ہیں آر پی پیز میں آپ نے دیکھا کہ کمیشن اور جو کک بیکس لیے گئے وہ ایک اٹریکشن تھی اور ان کو بیس ہزار یونٹس کا کانٹریکٹ کر دیا گیا جبکہ استعمال جو ہے وہ آپ وہ جو ہے تقریباً دس ہزار میگا وارٹس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہمیں کم از کم اگر خلوص نیت والا معاملہ ہوتا تو ہم اپنی ٹرانسمیشن کو امپروف کرتے اس سے پہلے کہ ہم آگے پروجیکٹس میں جاتے ہیں مگر پروجیکٹس اس لیے لانچ کیے گئے کہ وانس اگین ان میں کمیشنز کا معاملہ ہے جو اویلیبل چیز ہے اس کو ہم یوز نہیں کر پا رہے ہیں جو پرابلم ہے وہ ٹرانسمیشن کی ہے مگر ہم اگلے پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے معاملے گڑمٹ کر دیے گئے ہیں لہٰذا جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں تو فضلاللہ صاحب منصوبوں جی 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 ہلالی صاحب جی جی ہلالی صاحب نہیں آپ اگر اسی سبجیکٹ پہ ہیں بجلی کا تو پوچھ لیں ان سے میں آپ کو ایک اور امپورٹن سبجیکٹ پہ جو اس میٹنگ پہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے پر ریٹنشن دینا چاہ رہے ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں ایک معاملہ جو آپ نے ذکر نہیں کیا مگر اس کانفرنس میں شاید ہوا تھا وہ ٹیکسز کے مسئلے میں مگر آپ ان کو بجلی کے بارے میں پوچھ لیں پوچھ لیں فضلاللہ صاحب میں ایک سوال ان سے پوچھ لوں پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں ٹیکسز پر تو فضلاللہ صاحب تو بھر ہائیڈل پاور منصوبوں پر رقم ساری سرف کرنی چاہیے اگر ہمیں بجلی حاصل کرنی ہے تو نہیں دیکھیں نہیں ہائیڈل پہ ٹائم لیں گے نا ہائیڈل پہ دیکھیں اب آپ نے داسو پہ کام شروع کیا ہے داسو پانچ سال لگے گئے جہلم جو ہے وہ ہائیڈل ہے آگے چل کے آپ کا بونجی کا ہائیڈل آ سکتا ہے ہائیڈل آ سکتے ہیں وہ ٹائم لیں گے اصل اس وقت بات جو ہے جیسے شاید لطیف صاحب نے کہا اور پھر ہلالی صاحب نے کیونکہ ہمارے پاس تیس ہزار کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے اور لیکن ہم اس کو ایک تو خرید نہیں پاتے ہیں کیونکہ ان کی جو کاسٹ ہم پی نہیں کر سکتے تو آئیڈل کیپیسٹی رہ جاتی ہے اور ہمیں ان کے رینٹل ریٹس دینے پڑتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسٹیبیوٹ نہیں کر پاتے ہیں جو لوڈ سینٹرز ہیں وہاں پہ ہمارا ڈسٹیبیشن سسٹم ٹرانسمنٹ سسٹم ویک ہے اس پہ ہمارے انویسٹمنٹ جس ریٹ پہ ہو رہی ہے اس ریٹ پہ جو اس وقت ہم پاور پیدا کر رہے ہیں اس کو پہنچانے میں بھی ہمیں جو چار سال لگیں گے تو میں شاہل لطیف صاحب ان سے ایگری کرتا ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ ہماری پریارٹیز نہیں ہے ہماری پلیننگ نہیں ہے ایوری بڈی وانٹس نیو ہمیں موٹر وے چاہیے ہمیں شو پیسز چاہیے ہمیں لوگوں کے لیے ریلیف نہیں چاہیے اور ہمیں وہ پروجیٹ چاہیے جس میں چار پیسے آ سکیں اور وہ آتے ہیں نئے پروجیٹ میں اور خرید و فروخت میں آتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بریک لینے ہیں محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہوں اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کالا باگ ڈیم تو متنازے بن چکا ہے کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپشن ہم لوگوں کے پاس ہے چھوٹے سے وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمد شاید لطیف صاحب بریک سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ اگر حکومت دوہزار اٹھارہ سے قبل لوچیڈنگ کا جو وعدہ ہے ختم کرنے کا یہ پورا نہ کر سکی تو حکوم عوام ان کے خلاف وہی فیصلہ دے سکتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا دوہزار اٹھارہ تیرہ کے انتقابات میں دیکھیں جی یہ تو سارے حکومت کوریٹ کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ بروے کار لائے جائیں گے تاکہ ان ساری چیزوں کے باوجود ووٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں آپ کو معلوم ہے نا کہ پاکستان میں ووٹ حاصل کرنا ایک بالکل ڈیفرنٹ بال گیم ہے اور اس کے لیے پیسہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے مختلف ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں یہ کشمیر میں دیکھ لیں نا وہ حکومت جو ہے سینٹر میں بھی ہے لہٰذا وہ اس وجہ سے ویسے جیت گئے اور اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کیا دیں گے اور یہ تو بڑے علال اعلان یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم آئندہ بھی آئیں گے اور لوگ جو ہیں اور اب یہ فیصلے اس لیے کیا گئے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ووٹس کے لیے لوگوں کے سامنے پیش ہوں اور کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کی ہے یعنی کوئی ایک آدھ پوائنٹ ایسا پکڑا جائے گا جس کے تحت لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ آج بھی آپ کے ووٹ کے حقدار ہم ہی ہیں اور جس طرح پیپلز پارٹی کو پورے ملک میں نقصان پہنچ چکا ہے ان کی اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے آج سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے لہٰذا اس پہ کومنٹ دینا بڑا مشکل ہے کہ کیا لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے وہ بہت سارے طریقے ہیں ووٹ لینے کے میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو پیسہ بھی لگایا جائے گا مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے دھڑے بندیاں ہیں برادری سسٹم ہیں ریموٹ علاقوں میں ایک اور قسم کا کلچر ہے ان ساری چیزوں کو ان کا تجربہ ہے اس کو بروے کار لائے جائے گا جہاں تک آپ نے کالا باغ ڈیم کی بات کی میں کومنٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بالکل سیاست کی نظر ہو گیا اس پر شمس الحق صاحب ہیں وہ ایکس ہمارے وابدہ کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں ان کی ایک بہت بڑی ریسرچ ہے اور وہ صاف ظاہر کرتی ہے اور نکتہ بہت ہی سادہ ہے مگر ہم نے اس کو اتنا ٹیڑا بنا دیا ہے کہ اس کو ہم نے سیاست کی نظر کر دیا ان دو شہرہ اور خاص کر اے ان پی جیسی پارٹی جو ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ جی اگر کالا باغ ڈیم بنا تو جو اس کی پوزیشن ہے اس کی وجہ سے فلڈنگ ہو جائے گی سلاب آ جائیں گے لہذا یہاں تاک بھی کہا گیا کہ اگر یہ ڈیم بنا تو ملک ٹوٹ جائے گا مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں واحد ملک ہوگا جہاں ڈیم بننے پر ملک ٹوٹے گا جی دنیا جو ہے ڈیمز پہ ڈیم انڈیا کو دیکھ لیجئے ہمارے دریاؤں پہ پانی پہ قبضہ کر کے جو کشمیر سے آ رہے ہیں وہ سینکڑوں ڈیمز جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور ایک لابی ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں اگر انہوں نے ہمارا پانی لے لیا آپ ان سے بجلی خرید لیں یعنی آپ اپنا پانی بھی ان کو دیں ان کو بجلی بھی بنانے دیں ہم نے بجلی پیدا نہیں کرنی آپ انڈیا سے بجلی لے لیں تو وہ شمس الحق صاحب نے جو ریسرچ کی اس کا لبے لباب یہ ہے کہ جس نکتے پر یہ ساری سیاست کھیلی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سلاب آ جائے گا دیکھیں جہاں کالا باگ ڈیم بننا ہے اس کی اور نوشیرہ کی ایلیویشن کا فرق یہ ہے کہ نوشیرہ جو ہے اس سے اونچی ایلیویشن پہ ہے اس کی ہائٹ اس سے زیادہ ہے تو پانی کبھی نچلی سطح سے اوپر کی سطح پہ نہیں جاتا یہ بالکل غلط آرگومنٹ ہے مگر اس کو کیا ہم پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرتے ہیں کیا ہم نے لوگوں کے سامنے لابنگ کی کیا ہم نے اس کے اوپر ڈسکشنز جنوریٹ کی کہ عام آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ پانی اونچی سطح سے نیچی سطح پہ جاتا ہے مسلم لگنون کے رانوے اس پوائنٹ کی طرف آ سکتا ہے مگر ادھر سے نہیں جا سکتا میرے ساتھ حلالی صاحب بیٹھے ہیں شاید لطیف صاحب بیٹھے ہیں فضل اللہ قریشی صاحب بیٹھے ہیں تینوں مہمانوں کا ایک ہی موقف ہے کہ آپ لوگوں کا جو وعدہ ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل لوڈ چیڈنگ ختم کرنے کا یہ ایک سیاسی نعرے سے بڑھ کر یہ کچھ نہیں ہے کتنا حقیقت پر مبنی ہے آپ لوگوں کا یہ وعدہ کیونکہ آپ ہی کے دور حکومت میں دوہزار سولہ کی تاریخیں بھی ہمیں یاد ہے دی جاتی رہی ہیں پھر دوہزار سترہ کی تاریخیں دی جاتی رہی ہیں اور اب انتخابات جو دوہزار اٹھارہ میں ہونے جا رہے ہیں اب دوہزار اٹھارہ کا وقت دے دیا گیا اگر ہم نے ایکسپیکٹیشن یہ کر دی کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جب وہ ہو گا جس دن لوگ ووڈ ڈالنے جائیں گے اس دن اگر آپ پوری رات لوڈ شیڈنگ ہو گی تو ہمیں ووڈ نہیں پڑیں گے بڑی سمپل سی بات ہے اور میں ائر مارشل صاحب انتخابات کے دنوں میں تو آپ لوگ مینیج کری لیں گے میں تو اوورال بتا رہا ہوں آپ شاید رسی صاحب بات کر رہے تھے آپ دلکل سن رہی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے یہ سیاست اس لیے تو کہتے ہیں دیموکریسی کے پوزیٹیو اسرات ہوتی کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ انڈر پریشر ہوتی ہے جو اس میں وعدے کیا ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ اگر ہم دوہزار اٹھارہ سے پہلے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کریں کیسے پریکٹیکلی بتائیں کیسے بائیس ماہ میں دس ہزار میگا وارٹ بجلی آپ سسٹم میں لے کر آئیں گے منصوبی ابھی زینے تعمیر ہیں نندی پور پاور پروجیکٹ کا حشر جدھب کے سامنے ہوا فرنی سول پر چلنا تھا ڈیزل پر اس کو چلا دیا گیا شہباز شریف صاحب خاجہ آسف کے اختلافات کی منصوبہ نظر ہو گیا بائیس ماہ میں کیسے دس ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل کریں گے اس رب پریکٹیکلی سمجھائیں سن لے نا دسٹریبیوشن کا مسئلہ کیسے حل ہوگا سن لیں شاہتہ میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان میں ایک وقت میں پائیس آسن میگا وارٹ جنرلی ڈیمانڈ سپلائی کہہ رہا ہے پانچ سو میگا وارٹ سپلائی کم ہوتی ہے جتنی ڈیمانڈ ہے جنرلی میں بات کروں اس وقت جو منصوبے ہیں انڈر کنسٹرچن وہ ہیں دس ہزار چار سو میگا وارٹ کچھ میں سے دو ہزار سولہ کے انڈ میں مکمل ہوں گے کچھ میڈ دو ہزار سترہ میں ہوں گے اور میں بڑے بڑے دو تین آپ کو منصوبے بتا جائے بڑے سمپل سے تین ایلنٹی کے منصوبے ہیں جو تین ہزار چھے سو میگا وارٹ دو پورڈ کاسے میں کول کے پروجیکٹ ہیں تیرہ سو بیس جو آپ کو والے بنا رہے ہیں یہ تقریباً پانچ ہزار یہ ہو گیا اور پھر وہ بہاولکو کا کھولر کا ہے وہ تقریباً پتنی ہزار کا ہے تو اگر آپ مجھے موقع دیتی مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو ایکزیکٹ دس ہزار جارتوں کے منصوبے اس میں وہ شامل نہیں ہیں جو اس کے علاوہ جن کا فائننشل کلوز قریب ہے یا وہ آگے تین چار مہینے پانچ مہینے میں بننے شروع ہو جائیں گے دو ہائیڈل کے بڑے منصوبے ہیں جو ڈیمز کے بھی آپ بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے کالا باک پر تو ایون مارشلہ میں اتفاق رائے نہیں ہوتا تھا جب جنرل شرف پڑے آرڈرڈ بٹو نہیں کیا تھا انہوں نے اور صحیح نہیں کیا تھا تو داسو اور بھاشا تقریباً چار ہزار پانچ سو میکا وارڈ کے ایچ ہیں لیکن اس کی دو فیزز میں آئے گا فرس فیز میں ایک آئے گا تقریباً دوہزار اٹھارہ کے آخر میں ٹوٹل پوجیکٹ جو ٹوٹل پوجیکٹ انڈر کنسٹریشن ہے دس ہزار چار سو تو انڈر کنسٹریشن ہے پانچ ہزار تو گنوا دیا نا آپ نے پانچ ہزار رہ گیا تین ہزار تین ہزار تیس ہزار میکا وارڈ کے ٹوٹل ہیں تو بات کے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ اور جہاں تک بڑا اچھا سوال میرا خلاہ ایرماشل صاحب نے کہ جب ہم آئے تھے تو تین مسائل تھے صرف ایک مسئلہ نہیں تھا کہ آپ اگر باہر سے لاکھے جسے ہوں گتے ہیں رنٹل پاہر پوجیکٹ آپ سٹارٹ کر دیں کہ آپ کے باس ٹرانشمشن لائنز ہیں تو ایرماشل صاحب کچھ پلاننگ شروع میں آپ لوگوں نے بھی گیتی چار سو اسی عرب کے جو گردش کرزے لیتے ہیں ان کا آج تک پتہ نہیں چاہلا وہ ادائکیاں بھی ہوگے بسلے بھی نہیں ملی وہ آج تک مسئلہ ہی نہیں کلیر ہوا نہیں نہیں وہ مسئلہ بلکل کلیر ہے اور یہ بڑا سمپل بات ہے آپ نے کسی کے پیسے واجبات ادا کرتے ہیں اور آپ نے اگر ادا کرتے ہیں آپ کا اقتلاح اس بات سے تو ضرور ہو سکتا ہے کہ پہلے مہینے آپ نے ان کو کیوں انٹرٹین کیا آپ چھے مہینے کے بعد دیتے ہیں آپ نے آؤٹسٹینڈنگ تو دینے نا کریٹی بلیٹی کرنی ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں جنریشن بھی کریں آپ انویسمنٹ بھی کریں جو بزلی ہمیں نہیں بھی ملتی ہم اس کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں نہیں 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 کوئی ایسی نہیں شاید لطیف صاحب ایک سکت وہ جو ٹرانس capacity ہے نا جی ان کی بیس ہزار آپ ان سے لیتے کم ہیں اور distribution کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ذرا تفسرہ کر دیں distribution lines آپ نے ٹھیک کی بلکل مسئلہ ہے distribution کا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو جب دوہزار تیرہ میں ہم آئے تھے تو صرف production کے آپ نے منصوبے نہیں لگانے تھے آپ نے آؤٹڈیٹڈ اور بلکل ختم ہوئی تھی transmission lines میں بھی اور وہ تقریباً چار billion dollars کر رہے ہیں لیکن وہ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے private sector کو لے کے آنا تھا اور investment کرنی تھی چار کیا وہ ہو گئی کیا وہ ہو گئی investment transmission lines چیک کر لیں ہو چکی ہے کوئی خبر نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے یہ نیپرا کے فضلاللہ صاحب بیٹھے ہیں نا ان کو بھی involve کرنے جی فضلاللہ صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہیں زبیر صاحب کی باتیں نہیں نہیں زبیر صاحب کی بات transmission کے بارے میں یہ بھی کومنٹ دے غلط فرما رہے ہیں میں نے میں نے آپ کو ارض کیا کہ transmission کا آپ کا پورا پروگرام ongoing ہے اور وہ project پورے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی جو financial requirement وہ آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ابھی بھی 857 billion چاہیے ان کو پورے کرنے کے لئے جو ongoing آپ کے projects ہیں اور آپ کی زیادہ زیادہ آپ انہیں 200 billion دے رہے ہیں اس وقت دی جو میرے پاس پی ایس ڈی پی ہے کم از کم چار سال لگیں گے خود یہ نیپرا کی report کہتی ہے کہ آپ کا evacuation system جو ہے وہ delay ہو رہا ہے آپ نے بات کی کہ آپ کول پہ project کریں گے پورٹ قاسم میں اس کی جو power line آنی تھی ایک تھی پورٹ قاسم سے مٹیاری اور مٹیاری تھی لاہور اور مٹیاری سے لیل پوری تینوں پر ہی power lineیں تھی تینوں جو ہے جے پر ڈی میں ہے وہ transmission lines آپ کو نہیں آ رہی ہیں نہیں نہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور یہ evacuation کا problem ہے ایون نیلم جہلم کی evacuation آپ کی دو سال پیچھے رہ گئی ہے میں آپ کو ایک ایک project gun کے سناتا ہوں یہ جو آپ کو گھار ہو اور اس میں جو آپ کے transmission جو کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وقت کا میں زبیر صاحب پہنچ چکے ہم چاہیں گے پروگرام میں آپ بالکل تیاری کے ساتھ اور details لے کر میرے پروگرام میں آئیں ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر مجھے break لینی ہے مجھے بھی بلا یہ گا میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی meeting ہوئی تھی اتنی ہوئی تھی اتنے لوگ تھے اگر prime minister صاحب ہمیں کچھ یہ بھی بتا دیتے کہ ہمارا جو culture ہے of paying taxes جو ہے ہی نہیں جو ہم دیتے ہی نہیں ہیں اور اس کے بارے میں ان کا کیا خیال اور سوچ تھا اور اس پہ میرے خیال میں ان کا اپنا جو ذاتی رول ہے وہ تو بڑے مزیدار ہے اور میرے خیال میں viewers کو سننا چاہیے کہ ہم لوگوں کو سب کہتے ہیں کہ tax دو مگر آپ جانے کہ 1993 یا 1994 میں ایک رپورٹ آیا تھا ان کے taxes کے بارے میں جو اتفاقا اس وقت prime minister کے table bv ہوتی تھی پہ تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یا 95 میں میں نے کہا اجازت ہو تو میں تھوڑا سا یہ دیکھوں تو کہنی ہے ہاں دیکھو تو میں نے جب دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا جی کہ میں ان سے زیادہ taxes دیا ہوں میں نے ہر مہینے ان سے زیادہ دیتا ہر سال تو بہت زیادہ دیتا اور ایک instead of one figure میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1996 میں انہوں نے 447 روپیا tax دیا تھا مسٹر نوال شریف نوال شریف آپ کے میجر انویسمنٹس ملک کے باہر ہوتے ہیں جب آپ کے ماف کریے میجر انویسمنٹس ملک کے باہر ہوتے ہیں آپ کیا confidence لوگوں کو دے رہے کہ آکھتے ہیں آکھتے ہیں آکھتے ہیں اس ملک میں انویسٹ کرو بھئی یہ these are the subjects جو cycle کرنا تھا ٹھیک ہے مجھے break لینی ہے فضلاللہ قریشی صاحب بہت پروگرام میں آنے کے لیے ناظرین مجھے break لینی ہے واپس ساتھ ایک چھوٹ سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمد اچھائی لطیف صاحب دو تین روز پہلے کراچی میں دو فوجیوں کی شہادت ہوتی ہے فوجیوں پر حملہ کیا جاتا ہے آج لڑکانہ میں رینجرز پر حملہ کیا جاتا ہے تو کیا جو رینجرز پر لڑکانہ میں حملہ ہوا ہے یہ رینجرز کے موقف کو درست ثابت نہیں کرتا کہ جرائم پیش افراد جرائم کر کے اندنون سندھ جا کر پناہ لیتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ضروری ہے اس لئے رینجرز کو اختیارات پورے سندھ میں دیے جائیں پورے صوبے میں دیے جائیں کیا یہ رینجرز کا موقف درست ثابت نہیں ہوتا ایسے حملوں کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کا موقف درست ہوتا ہے جو آج دی جی رینجرز کی سٹیٹمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کلیر میسیج ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اگر اس چیز کو نہیں بھی مانتے تو قوم کے وسیط اور مفاد میں جہاں کہیں بھی جرائم پیشہ لوگ ہوں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا یہی وہ آرگومنٹ ہے جو میں پہلے دن سے لڑکانہ والے کیس میں دے رہا ہوں جس کے اوپر بار بار جو صوبائی حکومت ہے ان کے بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تو صرف کراچی کی اجازت ہے اور سندھ کی اجازت نہیں ہے لہذا قانون کے مطابق وہاں نہیں جا سکتے یعنی یہ بات جو ہے یہ بلکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ کوئی شخص کراچی میں جرم کرے اور پناہ لینے کے لئے لڑکانہ چلا جائے تو لڑکانہ کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے رینجرز جو ہیں یہ سیکیورٹی جو پاکستان کی ہے وہ سیکیورٹی جو آپ کی فورسز ہیں ان کے جو بھائی ہیں ان کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے اور پھر ان کو فرار ہونے کے لئے پولیس ان کی مدد کرتی ہے یہ کیا طریقہ ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکرے کے برابر ہے یعنی آپ حکومت لوگوں کے نمائندے ہوں جنہیں لوگوں نے ووٹ دے کر وہاں پوچھایا کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کریں اور آپ انہی کے جان و مال کے پیچھے پڑ جائیں یہ کیا طریقہ ہے اور ایسے وقت میں رینجرز کے اختیارات میں توسیر پر بحث چل رہی ہے اور رینجرز پر لالکانہ میں بھی حملہ ہو جاتا ہے ہلالی سب یہ کیا میسج ہے بہت برا میسج ہے اور انہوں نے بلکل صحیح کار یہ کراچی انسند ایک ہیں ایک کو آپ صاف نہیں کر سکتے مگر آپ کو میں بتاؤ کیا افسوس کی بات کہنا چاہتا ہے کون ہیں لوگ جو رینجرز کے خلاف ہیں ہمارے ملک میں آپ کو بتاتا ہوں ٹی ٹی پی ہے یہ یہ ریلیجرز فنیٹکس ہیں اور رو ہے اور ملیٹنٹ ونگز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے مثال مکیو ایم کے پی 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 کے مرحی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کو ایک فوس جو ایک نیوٹرل فوس ہے جو ایک افیکٹیو فوس ہے اس کے خلاف اس کے دشمنوں کا لسٹ دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے نمبر دوسری بات میں آپ کو جا کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کیوں لارخانہ سوچیں لارخانہ میں یہ ایسپلوشن ہوا کیوں لارخانہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کیوں لارخانہ پہلے تو ایک آدمی نے کہا اور میرا خیال میں اس میں کچھ وزن ہے اس نے کہا کہ ریلیجیس اکسٹریم ادھر ہیں کیوں بھئی اس لیے کہ جتنے انریجسٹرڈ مدرساز ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ ہیں اپر سندھ میں اور وہ مدرسوں میں لوگوں بچارے سندھی اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں اس لیے کہ ادھر کھانا ملتا ہے اور تعلیم پتہ نہیں کیا مگر کھانا تو ضرور ملتا ہے اور ادھر ایک پرفیکٹ ریکروٹنگ گاؤنڈ ہے ایسے لوگوں کے لیے اب دوسری بات ہے میں تو سن رہا مارٹر کے طرح شہید کے طرح جا سکتے دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اس قسم کے سپیکیولیشن شازیہ جب ایک انسیڈنٹ پہ آتا ہے تو آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے کہ کتنا اس ملک کے سیٹیویشن کتنا یہ ڈیٹیریئیٹ کر گیا ہے تو آئم رینجرز آپریشن ہر گاؤں میں ہونا چاہیے دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں اب ہر گاؤں میں ہونا چاہیے اور ہوگا اور یہ کہنا کہ گنجائش نہیں بچنی چاہیے رینجرز کو پورے سندھ میں اختیارات دے دینے چاہیے اور آپ سمجھ دیں کہ مراد علی شاہ صاحب نئے وزیر سندھ کے لئے بہت بڑا امتحان ہوگا خاص کا لڑکانہ میں رینجرز حملے کے بعد پورے سندھ میں رینجرز کو کاروائی کا اختیار دینا بلکل ایدر آدھا تو مافیا کے لوگ جو لوگ فرنٹ من ہیں وہ کدھر جاتے ہیں کراچی سے جب بھاگتے ہیں تو کدھر جا کے چھپتے ہیں سندھ میں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں بلوچستان ڈرتے ہیں جانے میں پنجاب دور ہے سندھ میں جا کے چھپتے ہیں اور اسی لئے سندھ انٹرنل زیادہ ڈسٹرب نہیں رہا یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ رینجرز سندھ میں آئے اس لئے ان کے لئے ایک سیف ہیون بن گیا تھا اب جو رینجرز سیف ہیون کو جا کے خراب کر رہے ہیں یہ لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کافی ایویڈنس آئے گا کہ کتنی انفلٹریشن آف ٹیرررزم ادھر ہو گئی ہے مگر جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے شاہد لطی صاحب اگر ابھی بھی سندھ حکومت ڈلے کرتی ہے رینجرز اختیارات میں توسیق حوالے سے آج اس حوالے سے فیصلہ بھی ہونا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وفاق کو اس معاملے کو آ کر حل کروانا چاہئے وفاق کو اپنا رول پلے کرنا چاہئے دیکھیں وفاق آج انٹیریر منسٹر انہوں نے بھی کلیر لی کہہ دیا کہ وفاق جو ہے وہ تو رینجرز کے ساتھ ہے کیونکہ وفاق کی ذمہ داری تو پورے ملک کی ہے تو یہ نہیں ہو کے خلاف کاروائیاں کریں گے یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ پلیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اٹھ کے آج جو ہے ان کی اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے اور اپنی پارٹیاں جو سیاسی ہیں اپنے کارکنوں کو بچانے کے لیے رینجرز کے خلاف ایکشنز لینا چاہتی ہیں مگر وسیط ارمفاد میں لوگوں کے وسیط ارمفاد میں پہلی بات کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں دوسری بات یہ کہ اگر یہ اختیارات اور اس کی مدد کی توسیر میں اگر کوئی لیٹو لال برتے ہیں میں سمجھتا ہوں رینجرز کے آپریشنز جاری رہیں گے ان کو وفاق کی مدد حاصل ہے قانونی طور پر وفاق جو ہے وہی ملک کے مفادات کو دیکھتا ہے اور لوگوں کے مفادات کو دیکھتا ہے لہٰذا سبائی حکومت کی جانت کے بغیر رینجرز اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں آپ کہنے کا مطلب جی یہ بقاعدہ قانونی طور پر اس نکتے کو لیگل کور دیا جائے گا اور یہ جاری رہنے چاہیے حلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہاں جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رینجرز کے کمانڈر نے جنرل نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا جس نے کہا یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ ایک موڈس اوپرینڈائی جو تھا اس اٹیک کا وہ فیملیر تھا اور ایکسپلوسیف جو استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی اس قسم کے تھے جو پہلے بھی استعمال ہوئے اگر یہ ہے تو میرے خیال میں تو پھر ہم لوگوں کو پارٹیز سے تھوڑا سا ہٹنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ شاید ان کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہے اور یہ ایف ٹی 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 ریلیجنس ایکسریمس اور شاید رو کا بھی تو وہ ایک تھوڑا سا ایک اچھا سائن میرے لئے تھا اٹلیس میں اس کو سمجھتا ہوں اچھا سائن ہے نہیں تو اگر نیو پیٹرن پہ ہوتا تو پھر ہم سب دیکھیں جو رو بھی کان کرتا ہے ہم لوگوں کو پرانا بھی ہے تو رو کے بارے میں بھی بہت سارش واحدات ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ باہر کی اجنسی سی پیک کو بہت بری طرح ٹیگ کر رہی ہیں باہر کی اجنسی موقع دھون رہی ہیں کہ اس میں انویسٹیکیشن ہونے چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے بہت شکریہ زفری لالی صاحب شاید لطیف صاحب میں تمام اہمانوں کا بہت شکریہ نائٹ ایڈیشن سے شازی زیشان کو اجازت دیجئے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ